رحمت اللہ برکاتہ جی آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے تو اللہ بھلا کہرے حضر ہے یا کتاب ہے پچھلے پچھلے میں ہم نے کتاب پڑی تھی یا حضر پڑی تھی کیوں جی کسی کو یاد ہے دو دن تو ہی حضر ہوگی ہماری حضر ہوگی تھی ہماری پچھلے دو دن حضر ہوگی تھی ٹھیک ہے جی شکریہ شکریہ بس ٹھیک ہے چلیں نکالتے ہیں کتاب شکران جزیلا قواعد تجوید لینی کس کس کو یاد ہے سبق سبق کس کس کو یاد ہے کہاں پہنچے تھے ہم ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر چلیے کون سنائے گا چلیں ہاتھ کھڑا کریں تشریف لائیے ہاتھ کھڑا کریں کوئی سنانگلی تیار ہے نہیں تیار ہے چلیں میں آگے پڑھتا ہوں چلیں فاطمبا جی بتائیے لہن کی کتنی قسمیں ہیں لہن کی کتنی قسمیں ہیں لہن کی دو قسمیں ہیں ایک لہنے جلی ہوتی ہیں اور ایک لہنے خفی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوئی باجی بتائیں گی اور کوئی باجی جی باجی سیدہ سمینہ صاحبہ آپ بتائیے لہنے جلی کی کتنی قسمیں ہیں لہنے جلی کی وہ ہیں جس میں الفاظ بدل جاتے ہیں کتنی کتنی قسمیں ہیں پھر لہنے یہ بتائیے وہ تو آگے تفصیل ہے نا پھر جی جی دخل ہے تین قسمیں ہیں چار چار ٹھیک ہے کوئی ایک بتائیں کوئی ایک بتائیں جس میں الفاظ سے الفاظ بدل جاتے ہیں الفاظ سے نہیں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا ایک ساتھ دوسرا حرف پڑھ دیا جی 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 ساتھ کی جگہ سین پڑھ دیا سواد کی جگہ سین پڑھ دیا جی ہاں بلکل بلکل جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا نا جی ہے نا جی جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا باجی بنتی امجد آپ تشریف لائیے جی اس کا حکم کیا ہے لہنے جلی کا نا نے جلی بہت سخت غلطی ہے اس سے نماز میں غلطی اگر ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے سخت کی جگہ اور لفظ کیا یہاں پر کتاب میں استعمال ہوا بہت بڑی غلطی ہے اور حرام غلطی ہے معاف نہیں ہاں حرام غلطی ہے حرام غلطی ہے یہ اس سے نماز کیا ہوتی ہے بلوست ہو جاتی ہے بم غلطی ہے شابش چھیک ہے چلے آگے پڑھتے ہیں جی یہ بنیادی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو نا کور کریں ساری باجیا ساری باجیز جو ہیں ان کو اس چپٹر کو نا لہن کے اس چپٹر کو پورا کور کریں کہ قرآن میں قرآن کو غلط پڑھنے کو لہن کہتے ہیں لہن لہن کے دو معنی ہوتے ہیں لب و لہجہ اور غلطی لب و لہجہ مراد نہیں ہے یہاں پر بلکہ غلطی مراد ہے اور جہاں پھر لہن کی آگے دو قسم لہن جلی ہے لہن خفی ہے لہن جلی کی چار قسمیں ہیں جن میں سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا نمبر دو کسی حرف کو بڑھا دینا نمبر تین کسی حرف کو گھٹا دینا اور نمبر چار کے زیر زبر پیش ساکن کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا اس غلط اس غلط لہن جلی کا حکم حرام ہے یہ اس سے نماز پادکار معنی بدلنے سے خراب برباد ہو جاتی ہے اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے لہن کی دوسری قسم لہن خفی ہے لہن خفی کہتے ہیں کہ قرآن کو جو خوبصورت پڑھنے کے جو قوائد ہیں حسین پڑھنے کے جو قوائد ہیں ان کے خلاف پڑھنا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروح ہے مکروح ہے یسی غلطی کرنا مکروح ہے اس سے بچنا چاہیے جیسے لفظ اللہ کے علام کو بعض جگہ موٹا کرتے ہیں بعض جگہ میں باریک کرتے ہیں موٹے کی جگہ باریک باریک کی جگہ موٹا نرم کی جگہ سخت سخت کی جگہ نرم کر دیا تو اس سے کیا ہوگا اس سے نماز میں کراہت آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کور کرنی ہیں یہ بنیاد ہے اس کے اوپر امارت بنے گی تو ٹھیک رہے گا کہیں پر غلطی لہن جلی ہو رہی ہوگی کہیں پر لہن خفی ہو رہی ہوگی تو جب تک لہن جلی کی چاروں اقسام اذبر نہیں ہوں گی اس وقت تک بعد قابو میں نہیں آئے گی جی بتائیے جی کیا بات جی میں یہ پوچھنا چاہی تھے کہ یہ جیسے غنہ کی غلطی ہے تو یہ مکروح غلطی ہے اگر جہاں کہیں غنہ کرنا ہے تو یہ یہ مکروح ہے مد اگر پورا نہ کیا مد تو کیا لیکن پورا نہ کیا یہ مکروح ہے اور اگر مد کیا ہی نہیں کیونکہ اگر کسی حرف کو کیا ہی نہیں تو وہ تو پھر لہنے جلی ہوگی جہاں بڑھا کر پڑھنا تھا آپ نے کھٹا دیا ہے نا جی بالکل جی یہ جیسے حروف ہے مددہ ہیں وہ نہ پڑھے تو وہ بھی مکروح ہے مکروح غلطی ہے لہنے خفی جیسے جیسے اب یہاں پر مد کرنی تھی مد کرنی ہے نا جیسے اب اس کی جگہ کیا کیا کہ اس کی جگہ آپ نے یہ کر دیا تو یہ نا بس تھوڑا سا کر دیا تو یہ کراہت ہے ٹھیک ہو گیا ہاں اخفہ اخفہ اور غنہ فرق بتانا تھا بیڑی بیت اچھا بتایا اچھا جی جامعہ سے نہیں ملے گی یہ کتاب جامعہ سے نہیں ملے گی یہ ہمارے استاذ صاحب نے لکھی تھی انتقال ہو گیا ان کا کمرے کے لیے جا رہے تھے پھر ان کے بیٹے پہلے ایک بیٹے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہوا پھر بڑے بیٹے کا انتقال ہوا بس اللہ معاف فرمائے جی ہاں اچھا وہاں سے لیے نیرہ کمبر نا جامعہ سے بلکل ٹھیک وہاں سے منگوا لیں کہ وہاں کسی کے پاس ہو گئی لیکن ابھی دو تین مہینے پہلے ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو جو چھاپتے تھے کاری طیب صاحب وہ بھی انتقال ہو گیا تو اس لیے مشکل سے ہے یہ پی ڈی ایف میں ہے باجی کو دے دیں پی ڈی ایف میں یہ پی ڈی ایف کھولی بھی باجی اور کیا کھولا ہوا ہے چلیں جا آگے دیکھیں آگے دیکھتے ہیں اگلا چپٹر آ رہا ہے نیا عنوان آ رہا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا بیان اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا بیان سوال یعنی جب بھی تلاوت کریں گے نا تو آوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے کا قواعد ہیں اس کے قواعد کیا ہیں تو وہ جہاں اس کے قواعد کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے قواعد جہاں آوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے اچھا جی سوال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کب ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کب ضروری ہے جب آپ ہر تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ کب پڑھنا ضروری ہے جب بھی آپ تلاوت کریں گی چاہے سورت کے شروع سے کریں سورت کے درمیان سے کریں پارے کے شروع سے کریں پارے کے درمیان میں کریں آپ نے تلاوت کرنی ہی کرنی ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کریم میں بھی آ رہا ہے نا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ چودمے پارے میں حال ہے یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ابتدا کریں اس سے عوض باللہ بسم اللہ عوض باللہ سے ابتدا کریں یعنی اللہ کی پناہ مانگیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کی پناہ میں آجائیں شیطان مردود سے شیطان مردود کی چالوں سے اللہ کی پناہ میں آجائیں تو یہ جہنا پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا چلیں سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب ضروری ہے جواب ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے سورہ توبہ کے پجھوڑ میں 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 سورہ توبہ کے شروع میں جا ہے وہ کیا ہے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ ہے اس کا کہ جب بھی تلاوت شروع کریں آپ تو بسم اللہ بھی پڑھیں ہر سورت کے شروع بسم اللہ پڑھیں آگے آ رہا ہے نا بھجی دیکھیں ابھی ابھی تو سپڑھیں دیکھیں آپ جب بات مکمل ہو جائے تو پھر جو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کیجئے بات ٹھیک ہے آگے آ رہا ہے اس لیے کہتے ہیں مطالعہ کر کے آئیں تین چیزیں ہوتی ہیں مطالعہ تقرار اور سبق سب سے پہلے مطالعہ کر کے آئیں کہ آج کیا کیا کل ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے ایک ڈیٹھ دو صفحے ایک دو صفحے آپ پڑھ کر آئیں ایک دو صفحے آپ پڑھ کر آئیں تو اس ایک دو صفحے پڑھنے سے آپ کو نہ کتاب آپ سے بات کرنا شروع کر دے گی کہ آج سب کیا پڑھیں گے تو تھوڑی سی سمجھ میں آجائے گی مطالعہ سے پھر اس کے بعد اگلی سبق جب پڑھیں گی تو اس میں اور سمجھ میں آجائے گی پھر اس کے بعد تقرار کی صورت ہو جائے اگر آپ تقرار کر سکتی ہیں اگر آپ تقرار کر سکتی ہیں آپ اس میں ویٹس ایپ گروپ بنا ہو ہوگا آپ کا تو آپ اس میں کوئی طبقت ہے کہ اس میں تقرار کر لیں تو پھر بعد مکمل سمجھ آجائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہمارے مدارس میں بہت ضروری ہیں کہ مطالعہ سبق تقرار ٹھیک ہے چلی آگے دیکھئے گا کہتے ہیں کہ ہر صورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے تو ایک سو چودہ صورتوں میں سے صرف سورہ توبہ سورہ براد بھی کہتے ہیں اس کو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ٹھیک ہے سوال سورہ براد یعنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی باجی بنتی امجد کا باجی کا سوال آگیا کہ سورہ براد یعنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی جواب نمبر ایک یعنی دو جواب دیئے ہیں حضرت نے یہاں پر تو جواب نمبر ایک کیا ہے کہ سورہ براد کے شروع میں جی ہاں یہ بھی سوال ہے بتاتا ہوں جی اس کو دیکھیں پہلے سورہ براد کے شروع میں جہیں کیوں نہیں پڑھی جاتی تو نمبر ایک جواب یہ ہے کہ سورہ براد کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا نقلا ثابت نہیں کیا مطلب نقلا ثابت نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے نہیں پڑھی نہیں اس قرآن مجید میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے کہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور صحابہ سے ثابت بھی نہیں ہے کہ کسی نے پڑی بھی نہیں ہے اچھا جی نمبر دو جواب نمبر دو بسم اللہ رحمت اور شفقت کا تقاضی کرتی ہے بسم اللہ کیا آتا ہے میں شروع کرتا ہوں میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے ہے نا تو اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں نا اور جبکہ سورة توبہ کے اکثر مزامین میں غصے کا اظہار ہے غصے کا اظہار ہے ایک ہی جگہ رحمت اور غزب کا جمع ہونا مناسب نہیں تو جواب آ گیا باجی کا کہ یہ اس کا نام برات کیوں ہے توبہ کیوں ہے تو سورة توبہ یہاں پر توبہ کی جا رہی ہے برات کا اظہار کی جا رہا ہے جو معاہدہ تھا ان کا اپس میں کفار کا مکفار مکہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنگ نہیں کریں گے تنا تو اس جنگ کے معاہدہ جو تھا ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی جنگی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی جس پر حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ ان سے برات کا اظہار کریں وہ معاہدہ ختم کریں انہوں نے بار بار خلاف ورزی کی ہے لہذا اب وہ معاہدہ ختم کریں براعتم من اللہ رسولہی لیلذی نعاہتم مشرقین یہ آیات مبارکہ آ رہی ہیں 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 لو جی بات چل رہی تھی اس کے نام کیوں رکھا تو برات ہے اس میں یہ بات بھی آگے آ رہی ہے مطالعہ نہیں کیا اس موقع پر ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حاجی نہیں ہے یعنی مطالعہ نہیں کیا تو یہ تو بات ہوئی نا تلاوت کے شروع میں آعوذ باللہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا کہتے ہیں پڑھنا ہے جب بھی تلاوت کرنی ہے چاہے تلاوت سورت شروع ہو رہی ہو چاہے پارا شروع ہو رہا ہو چاہے تلاوت سورت درمیان میں ہو آعوذ باللہ پڑھنی پڑھنی ہے بسم اللہ کا آپ کو بتا دیا کہ بسم اللہ سورت کے شروع میں تو پڑھنی ضروری ہے ہر سورت کے شروع میں سوائے سور برات کے سورہ توبہ کے اب آگے دیکھیں سوال سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنے کی سورت میں آعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے ماشاءاللہ آپ ایک قدم آگے چل رہی ہوتی ہیں ساری باجیاں سورت کے درمیان سے سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کر رہے ہیں اگر مثلا پہلے دوسرے پارے سے شروع کر رہے ہیں تو دوسرا پارہ سورت سے تنہیں شروع ہو رہا نا وہ تو بس سورہ بکرا چل رہی ہے تیسرا پارہ سورہ بکرا چل رہی ہے تو اگر آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہے سوال یہ آ گیا کہ سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنے کی سورت میں عوض بللہ بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے حباب جب کسی سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو آوز بللہ پڑھنا تو ضروری ہے وہ اوپر بھی آ گیا تھا اور بسم اللہ پڑھنا اختیاری ہے بسم اللہ پڑھنا اختیاری ہے آپشنل ہے چاہے پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن پڑھ لینا بہتر ہے لیکن پڑھ لینا بہتر ہے تو کیوں نہ ہم ثواب لیں بسم اللہ پڑھ کے سکت حدیث پاک میں آتا ہے کل امر زیبال لم یبدع بسم اللہ فہو اقتع کہ ہر وہ کام جو زیشان کام یعنی عالی کام اگر وہ عالی کام تو وہ کیا ہو کہ اگر اس میں اس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا گیا بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو وہ کیا ہوتا ہے اقتع ہوتا ہے وہ نہ کٹا ہوتا ہے دم کٹا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں پڑھنی چاہیے تو تیہ یہ ہوا کہ سورت کا شروع ہو سورت کا درمیان ہو تلاوت کی ابتدا ہو تو پھر کیا کریں گے آعوذ باللہ تو پڑھنا ضروری دونوں سورتوں میں بسم اللہ سورت کے شروع میں تو ضروری سورت کا درمیان میں اختیاری لیکن پھر بھی ہم نے تیہ کر لیا کہ پڑھیں گے پڑھیں گے بس بات ختم ٹھیک ہو گیا ملاحظہ ایک سورت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری سورت شروع کی جائے تو صرف بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے یعنی آپ تلاوت کرتے کرتے ماشاءاللہ روزانہ ایک پارہ پڑھتی ہیں تو سورہ بکرا تیسرا پارہ شروع کیا تیسرا پارہ پور شروع کیا کہ کرتے کرتے سورہ بکرا ختم ہوئی تو ابھی چونکہ آدھا پارہ رہتا ہے سورہ آل عمران شروع کرنی ہے اب چونکہ تلاوت کرتی آ رہی ہے آپ تیسرے پارے کی شروع سے تو اب آپ نے تعاوض نہیں پڑھنی سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھ کے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا العین قیوم ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے تو یہ کرنا ہے اس کیونکہ اقسام بن جاتی ہے ابتدائے تلاوت درمیان سورت ابتدائے تلاوت درمیان سورت ابتدائے سورت درمیان تلاوت اس طرح کی اقسام بن جاتی ہے تو بس یہ جو حضرت نے بتایا ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جب آپ نے تلاوت شروع کی چاہے سورت کے شروع میں ہو چاہے سورت کے درمیان میں ہو تلاوت شروع کر رہی ہیں تو عوض بللہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہو گیا عوض بللہ آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور اگر اور اگر بسو اللہ کا پڑھنی پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورت شروع کریں گے آپ اور نمبر تین اور نمبر تین کیا ہے کہ تلاوت کر رہی ہیں درمیان سورت ہے درمیانے سورت ہیں وہاں سے تلاوت شروع کر رہی ہیں کہتے ہیں عوض بللہ بھی پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنا اختیاری ہے لیکن پڑھنا بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کو چھوڑے نہیں اور آخری بات کیا ہوئی کہ جب تلاوت کرتے کرتے اگلی سورت شروع ہوئی تو اگلی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے عوض بللہ پڑھنا نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا کافی ہے یک فی سورت توبہ کے درمیان سے پڑھیں تو اس میں عوض بللہ بسم اللہ دونوں پڑھنیاں پڑھیں شروع میں بس مسئلہ ہے وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے باقی آگے چل کر ٹھیک ہے کیونکہ شروع میں نرازگی کا اظہار ہے نا سارا برات کر رہے ہیں معاہدہ ایک معاہدہ توڑ رہے ہیں پس کافی ہے پڑھائیں واہ چلو آجو مخارج کا بیان لو جی مخارج کا بیان اور جی ووٹنگ کر لیں ووٹنگ کر لیں جی کافی ہے جی پڑھا دیں آگے ووٹنگ ووٹنگ ہو رہی ہے جمہوریت ہے جمہوریت ہے جمہور کس طرف ہے یہ دیکھ لیں دو پڑھانے پر آگے ہیں اور تین تین نہ پڑھانے پر آگے ہیں چار بلکہ نہ پڑھانے پر آگے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں پڑھا دیں تین پڑھانے پر بھی آگے ہیں وہی آگے ہیں آپ نے پہلے بھی کہہ دیا دو پڑھانے پر آگے ہیں چار نہ پڑھانے پر آگے ہیں بس جمہوریت کا راج ہے لہذا ہم آگے نہیں پڑھائیں گے کوئی اور سوال ہو تو کر لیں یہ دیکھیں پانچ پانچ ہو گئے نہ پڑھانے پر کافی ایک چپٹر کافی ہے پورا ہو گیا انشاءاللہ پھر یہاں سے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ برا اگلے کا نشان ہے آپ کے لئے بہترین ڈیزائن ہے بہترین ڈیزائن ہے ماریا بی کا نیا برینڈ آیا اس کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس کو کور کریں اور اس کے پہلے جو لہن والا مسئلہ ہے اس کو بھی کور کریں اچھی طرح سے یاد کریں بنیاد بنائیں جی ہاں چلے اجازت دیں اس کا تقرار کر لیں آپس میں اور اس کو دیکھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کے herum